اس کو موں کی کھانی پڑے گی وقت کا جتنا زور لگا لے جو بھی کنٹینر لگا لے کچھ کر لے پورے پاکستان کی پولیس کو بلا لے لیکن اس دفعہ وہ ناکام ہوگا اور اسے موں دکھانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ وہ ایک سٹوپیٹ انسان ہے ہلے ہوئے انسان ہے اور اقتدار میں جس جو ہم کو اقتدار مل گئے اس کے وہ قابل ہیں اور لوگوں کے اندر جوش ہے جذبہ ہے بس آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ہے نا وہ پارٹی شروع ہونے والی ہے اسلام علیکم ناظرین مصر ساجدہ کھرل صاحبہ موجود ہے جو کہ صاحب کا ترجمان ہے پنجاب محقوبت کی اسلام علیکم کیا رمیم رمیم آپ کمالیہ سے یہاں لاہور آئیں اتنی محبت کرتی ہیں خان صاحبہ میرا ویسے کھر لاہور میں بھی ہے اور میں سٹیک ہولڈر ہوں اور ہمیشہ سے پارٹی جہاں بھی بلاتے ہوا جاتے ہیں اگر خان صاحب کچھ دنوں میں اسلامباد کی لونگ باز کی کال دیتے ہیں تو آپ جائیں گے پوری پارٹی اسٹرم اورگنائز ہو چکی اور خان صاحب بھی کال آنے کی دیر ہے انشاءاللہ ہم سارے جائیں گے آپ لاہور سے کتنے لوگوں کو لے کر جائیں گے اور کمالیہ سے کتنے لوگوں کو لے کر رہے ہیں اور لوگوں کے اندر جوش ہے جذبہ ہے بس آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے نا وہ پارٹی شروع ہونے والی ہے ہاں پارٹی سے شروع ہونے والی ہے اچھا یہ جو رانہ سناول ہے آپ کے ایریے سے ہیں وہ بہر 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 بڑے لوگ سٹینڈرڈ ورڈ یوز کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی کی خواتین کے لیے پی ٹی کی بچوں کے لیے کیا جواب دیں گے وہ ایک سٹوپڈ انسان ہے ہلے وے انسان ہے اور اقتدار میں جس جو ان کو اقتدار مل گئے اس کے وہ قابل نہیں ہے اس لیے ان کا دماغی علاج ہونے والا اور خان صاحب سے ہم کہیں گے کہ ان کو مینٹل ہاسپیٹل میں جو ہے نا لاہور میں انشاءاللہ ایڈمیٹ کروائیں گے جب ہماری حکومت آ جائے گی بڑی جلدی ابھی تو وہ آپ لوگوں کو کنڈول کرنے میں چکر میں ہے تو اس کو کیسے اس سے جان چھڑائیں گے وہ بھولے ہمیں ہیں اور اندر سے ڈرے ہمیں ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ عوام کے اس فلڈ کے سامنے اب نہیں روک سکتے اور پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ہمیں روکا نہیں تھا سب خان صاحب نے خود جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا دوبارہ آنے کا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس دفعہ جو ہے نا اس کو موں کی کھانی پڑے گی جتنا زور لگا لے جو بھی کنٹینر لگا لے کچھ کر لے پورے پاکستان کی پولیس کو بلا لے لیکن اس دفعہ وہ ناکام ہوگا اور وہ اسے موں دکھانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ بلکل جو ناکام ہوگا موں دکھانے کی جگہ نہیں ملے گی آپ کے پیارے پرائیم نیسٹر صاحب نے جو این او میں سپیچ کی پچیس لوگ تھے اور عمران خان صاحب نے کی تھی وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو پیارے پرائیم نیسٹر کو کیا ہو گیا تھا لارڈلے پرائیم نیسٹر کو یہ جو ایمپورٹیٹ پرائیم نیسٹر ہے نا وہ جس طرح سے کنفیوز تھا اور بھیکاری لگ رہا تھا چور لگ رہا تھا اپنی چوروں والی حالت تھی اس کی اور اس کے باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ وہ گھبرایا اور واقعی میں ایک بھیکاری ہے بھیک مانگنے گیا ہے اور چوری چھپانے کے لیے گیا ہے چوری چھپا رہا ہے پیارا پرائیم نیسٹر چور ڈاکو ہے فقیر ہے بھیک مانگتا ہے اور یون میں یہی کرنے کے لیے گیا تھا اسی لیے عوام اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آئی اور نہ ہی سننے کے لیے آئی میرے ساجدہ کھرل صاحبہ کا بہت شکریہ جو کہ صاحب کا ترجمان رہی ہے پنجاب حکومت کی اور ابھی بھی ان کی ایفرٹس بہت زیادہ ہیں پی ٹی آئی کے لیے اللہ پاک ان لوگوں کو کامیاب کرے اور پھر ان سے صاحب تاب کرے اسلام